موسیقی 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 بسم اللہ بسم اللہ پھر سات مرتبہ بولو اعوذ باللہ وقدرتہی من شر بما اجیدو ووحاذیرو سات مرتبہ اعوذ باللہ وقدرتہی من شر بما اجیدو ووحاذیرو دنیا میں جہاں کہیں میں سن رہے ہیں لوگ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے بتایا ہے کہ جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو سیدھا ہاتھ و تکلیف کے جگہ رکھنا اور تین بار بسم اللہ اور سات مرتبہ وہ دعا جو دعا میں پڑھا ہو تو اس سے تکلیف دور ہوگی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دھاگے باندھ لینا ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھاگے پہ دم کر کے دیا کہا باندھ لینا نہیں کہا بھئی تو ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں اور محمد الرسول اللہ کے خلاف چلتے ہیں اگر دھاگے میں فائدہ ہوتا تو یہ پورا لباس آپ کا شلوار یہ قبیص یہ سارا دھاگائی ہے وہ پورے دھاگے کا فائدہ ہے نہیں یہ تھوڑے سے دھاگا فائدہ ہے حقیقت یہ ہے کہ اسلام کی خلاف ہے یہ آیا ہے غیر مسلموں سے آپ اندیا میں دیکھو گے سارے غیر مسلم کے ہاتھ میں دھاگا بنیں گا وہ مندر سے لاتے ہیں آپ دربار میں جا کے دربار سے لاتے ہیں کام تو ایک ہی ہے ادھر بھی دھاگا ملے لیا ہے غیر مسلم بھی دھاگے بھی بروسہ کرتا مسلمان بھی دھاگے بھی بروسہ کرتا ہے تو اسلام میں اور کفر میں کیا فرق رہ گیا ہے نہیں اس لئے میرے بھائی دھاگی لے پہننا ہے نا نکال دینا نکال دو اس کو بسم اللہ بسم اللہ صحیح کام صحیح کام محرم ہونا چاہیے محرم 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 یہ صحیح طریقہ چلائے محرم محرم اچھی بات ہے اللہ آپ کو عجر دے گا صحاب دے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پہ چلنے سے آپ دھاگے والے نہیں بھاگنا اگر دھاگہ صحیح ہوتا تو یہاں سے جب